ہویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی جب دروازہ کھولنے ایک کشمیرہ آئی تھی چھوٹے سہیں یہ کون ہے اس نے ایک نظر سے دیکھا جو گھنگٹ کا رخ پھیر گئی تھی میری کنیز اور اسے سے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب کشمیرہ کی آواز آئی ہائے زرید تو افسرہ لگ رہی ہے آج تو پر تیری تو شادی تھی نا آج اس کا کندھا پکڑے وہ مڑ گئی تھی جب اسے جھانکا مگر صرف پوچھتی نظر آئی تھی تو اوجل ہو گئی تھی مجھے کیا افسرہ ہویا سر جھٹک کر اوپر چلا گیا کشمیرہ کو اس نے ساری رداز سنا دی تھی اسے افسوس ہوا تھا عمر سیدھا تھی اس کے آنسوں پونچے وہ گلے لگا گئی تھی قسمت والی ہے جو چھوٹے سہیں جیسے ایک گبرو جوان تیری قسمت میں ہے کون سے قسمت خالہ اسے قسمت نہیں کھیل کہتے ہیں جس انسان نے صرف میری عزت بچانے کے لئے مجھ سے نکاح کیا اور میرے کنیز کہنے پر ایک بار بھی انکار نہیں کیا تو کیا سمجھو اپنا مقام ان کی نکرانی ہی تو ہوں یہی اوقات ہے میری کشمیرہ چھوٹا سہیں کہہ رہے ہیں کہ پانی کا جگ دے کر جاؤ فور اٹھی جگ بھرا اوپر جانے لگی دروازہ کھٹ کھٹ آیا آجا کشمیرہ وہ مو چھپاتی اندر آگئی تھی کشمیرہ وہ زری ہے اس کا خیال تمہاری ذمہ داری ہے جب وہ تھوڑی سی روشنی میں آئی تو موبتیوں کی روشنی میں لال جوڑے پر اور بھی چمک رہا تھا سفید آتوں میں پکڑا جگ ٹیبل پر رکھنے لگی جب چونی کی بات سے نظر گھومائی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو کشمیرہ خالہ کے گھٹنوں میں دردیں سیڑیاں نہیں چڑھ پا رہی تھی پھر مجھے یاد آیا میں آپ کی کنیز ہوں تو میں ہی رکھاتی ہوں رکھ کر مرنے لگے جب وہ بولا سری بات سنو جو کچھ بھی جو بھی ہوا چھوٹے سہیں فکر مت کریے گا آپ کی بیویوں اس بات کا احساس آپ کو کبھی نہیں ہوگا مجھے بھی پاکیوں کی طرح حویلی کی کنیزی سمجھئے گا وہ اس کی پوشت کو دیکھ رہا تھا جو گھنگر زدہ چہرہ بھی اس کی طرف نہیں کر رہی تھی اتنی اکڑ ہے تو انکار کیوں نہیں کیا ایک مرد ہے نا فیصلہ مردی سے لے سکتے ہیں عورت نہیں جب آپ کا باپ آپ کے پیروں میں اپنی پگڑی رکھے گا نا تب میں پوچھوں گی انکار کیسے نہیں ہوا خصے سے بھری نکل گئی تھی اور وہ حیرت سے موں کھلے سے دیکھ رہا تھا ساری رات اس کے کانوں میں زری کے کہے لفاظ گونجتے رہے روزینہ کا سیراب بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ حقیقت نے آتے ہی جھوٹا ہر خیال مٹا دیا تھا دیکھ دل بند نے تُس سے نکاح مجبوری میں کیا ہے اس پر کوئی حق نہ سمجھنا مجھے سے محبت کرتا ہے تو سرہ دوری رہنا اس سے ارتشا آتے ہی زری کی کلاس لگائے بیٹھی تھی گھنگڑ کے پیچھے وانسو سے تر چہرہ لیے بیٹھی تھی کتنا کچھ سننا پڑے گا آپ فکر نہ کریں ارتشا جی انہوں نے کل رات ہی مجھے میرا مقام بتا دیا تھا مجھے نکرانی سمجھے بھول جائے میرا اور ان کا کچھ رشتہ بھی ہے ارتشا خوش ہو گئی تھی جاؤ میرے لیے ایک کپ چائے بناو اور ہاں پہلے میرے یہ جوتے اٹھا کر کمرے میں رکھاؤ اور سامان بھی اس نے حیرہ سے نیچے پڑے جوتوں کو دیکھا سیڈیوں پر کھڑا دل بند بھی یہ گفتگو سن رہا تھا وہ نیچے جھوک کر اس کی جوتے اٹھانے لگی جب وہ چیخا سری وہ سر تا پیر تک کانپ گئی تھی اپنی چیز پر وہ حق جمعے تو آگ لگ جاتی ہے جو بھی تھا مگر اس کو عزت بنا کر لیا تھا کیسے برداشت تھا وہ اس کی تظلیل کرے اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ ارتشا کے جوتوں کو ہاتھ اس کی رزینا لگا رہی ہے تو ارتشا کے گھونے والی آنکھیں نکال دیتا نیچے آیا تجھے میں لیا ہوں خبردار جو میرے لعاوہ کسی کی بات سنی یہاں تو ویسے لوگوں کی کمروں میں سریعہ ہے جو جھکنا نہیں جانتی جو یہاں سے وہ ڈرتی وہاں سے چلے گئی تھی پیچھے ارتشا نے مو بنا لیا تھا ہے تو ایک کنیز ہی نا ہمارے مزارے کی بیٹی ہماری غلام تو میری بیوی میری بیوی ہے میری بیوی ہے اب وہ اور مجھے برداشت نہیں اس سے کوئی انچی ہواس میں بات بھی کرے مجبوری میں بیہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کے کچھ بھی کہنے کے لیے چھوڑ دوں وہ بورچی کھانے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی اس کا دفعہ کر رہا تھا مگر جو دل میں اس کے لیے سختی آگئی تھی وہ نرم نہیں پڑھنے دے رہی تھی چھوٹے سین ایک تناسہ آیا ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اب جب شناور نے اسے آ کر بتایا وہ اٹھ کر بیٹھک میں آ گیا تھا کشمیرہ سری کو حویلی اور اس کے کام سمجھا رہی تھی چھوٹے سین یہ شہزاد ہے اور یہ شہباز شہزاد نے شہباز کی بہن کو پیار میں پھسایا اور پھر اسے آگے شناور نظر چھکا گیا تھا دل بند سمجھ گیا تھا نفرزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا شہباز ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا شکل ہی سے نشہی لگ رہا تھا شہزاد اپنی حالت سے پریشان تھا اور بھی پانچ بیٹھے تھے وہاں جب ذری بیٹھا کے سامنے سے گزری اور یہ شخص کی واس ان کا قدم رک گئے تھے انصاف تو یہ ہے کہ جو شہزاد نے شہباز کی بہن کے ساتھ کیا شہزاد کی بہن کو شہباز کے ساتھ بنی کر دیا چاہے وہ لوگ دل بند کے بڑے تھے ان تنازوں کو فیصلہ وہ پہلی بار کر رہا تھا نہیں چھوٹے سین میری بہن دس سال کی ہے شہباز چالیس سال کا ہے شراب بھی ہے مارتا ہے اپنی بیوی کو میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس پر تو وہ خود روزینہ کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی اپنی بہن پر آئی تو تڑپ اٹھے اس کی بہن کے ساتھ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی یہی حل ہے اس کا ایک سرپنچ بولا آخر دل بند کو فیصلہ سنانے کا حکم ہوا شہزاد کی بہن کو شہباز کے ساتھ رحم چھوٹے سین رحم دل بند کی بات پوری کرنے سے پہلے زریح چیخ پڑی تھی محفی چھوٹے سین مگر ایک کی زندگی برباد ہو چکی ہے دوسری کی نہیں کریں کتنی لڑکیاں ان اصولوں اور رواجوں کی بھینٹ چڑھیں گی ایک کی عزت محبت لے گئی دوسری کی زندگی کا فیصلہ تباہی یاد نہیں تو میں یاد لا دو ہمارے نبی با صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطوے میں کیا فرمایا تھا کہ اپنی جرم کا ذمہ دار انسان وہ خود ہے نہ باپ کے جرم کی صدا بیٹے کو نہیں ملے گی نہ بیٹے کی صدا باپ کو تو اگر نبی اور خدا جو اتنے بڑے منصف ہیں تو یہ کہہ گئے ہیں تو آپ کس حق سے ایک لڑکی کی عزت کے بدلے دوسری بے گناہ کو وحشت کا نشانہ بنا رہے ہیں خدا نے آپ کو انصاف دینے والا بنایا منصف بنے اس دالم نہیں اس لڑکی شادی اس لڑکے سے کروا دے جس نے اسے پامال کیا ہے اس کے ساتھ بتائے لمحوں کو حلال کر دے ان پر دل بند ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے بغیر دیکھے سے بات سن رہا تھا آنکو کے سامنے اس کا اور دینہ کا وہ منظر چل رہا تھا جس نے سب بدل دیا تھا علموں کو حلال کر دے ذریع جو یہاں سے اس نے تحمل سے کہا جس پر وہ چپ چاپ چھلے گئی تھی شناور شہزاد اور اس لڑکی کا نکاح اپنی نگرانی میں کروا کے حق مہر وہی لکھنا ہے جو میرا تھا فیصلہ سنا کر وہ اٹھ گیا تھا جب وہ لڑکا ڈرتا ڈرتا شناور کے پاس آیا وہ لڑکی کون تھی شناور نے مسکرا کر کہا چھوٹی سرکار چھوٹے سنگ کی بیوی اور ان کا حق مہر کیا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی بہت بڑی رقم تو نہیں تھی چھوٹے سنگ کی جان حق مہر ہے اس کا تیرا بھی یہی ہوگا اگر اس لڑکی کو چھوڑا یا تکلیف دی تو تمہیں مار کر مہر لیا جائے گا اپنا شناور کی بات سن کر اس کا موقع کھلا رہ گیا تھا جس کا حق مہر اتنا عجیب ہے وہ رشتہ کتنا عجیب ہوگا سارا دن اس کا ان جھمیلوں میں گزرا تھا مگر ایک سوال تھا کہ لمہ کو حلال کرنے کا موقع ہی نہ دیا گیا تو رات دیر سے حویلی واپس آیا اس تب سو گئے تھے مگر کچن سے آوازیں آ رہی تھی وہ آ کے آ گیا تھا وہ بڑتر سمیٹنے میں مصروف تھی گھنگڑ اوپر تھا مگر اس کی طرف پوشت تھی ذریع اس کے پکانے پر اس نے فوراں گھنگڑ نیچے کر لیا تھا اسے تھوڑی حیرت ہوئی میرا ہے پر مجھ سے چھپا کیوں تیرا مکڑا چھوٹے سین آپ کا کھانا لگا دوں غالباً وہ اس کے کھانے کے لئے ہی جاگ رہی تھی ہاں کمرے میں لے آو کہتا اوپر چلا گیا وہ کھانے کی ٹریل ای اوپر آ گئی تھی دروازے میں کھڑی ہو گئی دستک دی وہ چادر اتار کر کف کھول رہا تھا آجو اندر آ کر ٹریل میز پر رکھی اور نیچے بیٹھ کر اس کے جوتے اتارنے لگی نہ جانے کیوں سکون سا مل رہا تھا زریل تم کون ہو اس کے سوال پر زریل کے ہاتھ لڑ کھڑا گئے تھے یہ ایسا سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کہیں انہیں سب پتا تو نہیں چل گیا ہمت جمع کی اور بولی آپ کی کنیس جوتے اتار کے ان کی جگہ پر رکھ گئی اس کا موڑ کافی اچھا تھا آج اس کے قرارے جواب سننے کو دل نہیں کر رہا تھا مجھے تو لگا کوئی فلاسفر ہے بیٹھ پر سیدھا ہوتا ٹرے اپنی طرف کس کا گیا تھا جنہیں خود وہ تکلیف برداشت کی ہو وہ فلاسفر نہیں مسلوم ہوتے ہیں سیدھی چوٹ اس کے اور اپنی نکاح پر کی گئی تھی ایسی تو ہوا تھا اببہ سہی نے اپنی عزت کے لیے اور چھوٹے سہی نے عزت بچانے کے لیے لوگوں نے اپنی سوچ کے تحت سب کیا اس سامنے زری کہاں تھی اس کی مرسی کہاں تھی زریل تو نے کہا کہ اگر زندگی میں کچھ لہمیں ایسی آ جائیں جو ناجائز ہوں انہیں اپنا کر حلال کر لینا چاہیے مگر تو بتا اگر دوسری نے حلال کرنے کا موقع ہی نہ دیا تو اس کی دل کی دھرگن تیز ہو گئی تھی علمہ کئی بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھون گیا تھا ایک بار پھر اس کی سانسوں کے خشبو اپنے اندر محسوس ہونے لگی تھی گھلہ سوک گیا تھا اس لیے چلے گئی ماظرہ چھوٹے سہیں اس وقت میرا آپ کے کمرے میں ہونا ٹھیک نہیں کہتی جانے لگی جب وہ آشتہ سے بولا بیوی ہے تو میری تو نہیں ہوگی تو کون ہوگا وہ جو ہے بھی اور نہیں بھی ہے جس دہلی اس کو پار کر کر وہ گئی تھی وہیں سفید میں اس کا سیراب کھڑا تھا مسٹر ٹوپر کل مجھے شاد نہیں کیا شادی بھی کر لی بس اتنی سی محبت تھی مجھ سے کہ ڈیرے سال مانگنے کے بعد بس ہو گئی وہ دور کھڑی اس سے گلا کر رہی تھی عشق آج بھی تم ہی سے ہے وہ بس ایک ایسی انسان ہے جو نہ چاہتے ہوئے ہم سفر بن گئی جہاں تک رہی تیری بات تو کل میں زری کی وجہ سے پریشان تھا تو اس نے آتے ہی میری جگہ لے لی اس نے مو بنا کر کھا اس سے پہلے پر جواب دیتا وہ دوبارہ چھم چھم کرتی اندر آگئی پانی رکھنے آئی تو وہ پھر اس سیراب کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا جس سے وہ غائب ہو گئی تھی تم نے جواب نہیں دیا پھر رو کر پوچھ لیا بتا دوں ہو سکتا ہے تمہارا ایک جواب مجھے سکون دے دے یا میری پریشانی کم ہی کر دے آخر وہ مڑی کیوں آپ نے ایسا کچھ کیا ہے کیا بتاتا اسے کہ کر دوں انکشاف بتا دوں کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا گیا اس کے قرار پر اس کا دل اکدم دھڑک اٹھا تھا عشق ہے میرا اس کی بھی عزت بچانا چاہتا تھا اسے پر سکون کرنے کے لیے اس کے بہت قریب چلا گیا اتنا کہ جتنا حق نہیں تھا اسے لگا میں بھی باقیوں جیسا ہوں میں نے اسے داکتار کر دیا مگر میں کیسے کر سکتا ہوں میں تو محبت کرتا تھا میرا لمس اسے گندہ کیسے کر سکتا ہے وہ دونے ایک ساتھ اسی لمحے بار پھر پہنچ کے تھے بے ساختہ بول پڑی محبت تھی تو جسم کہاں سے آ گیا بغیر کسی حق کیسے چھونے کا من بھی کیسے کر لیا جس سے محبت ہو اس سے تو نظر بھر کر دیکھنا مشکل ہوتا ہے عدب و احترام سے آپ کو اس کی جسم کی خوشبو کیسے آ گئی وہ پہلے اپنے جسم کو نوچنے والے سے بچ رہی تھی آپ نے اس کی عزت بچا کر بھی اس کے جسم کو چھو لیا وہ تو پہلے ایک مرد کی ویشت دیکھ چکی تھی دوسرے نے بھی وہی کیا تو کیا اپنا دکھ اپنا غصہ نکالنا حق نہیں تھا اس کا کیسے یقین کر لیتی جو انسان نکاز سے پہلے اس کا احترام نہیں کر سکا اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ نکاح کے بعد کرے یا نہیں ایک لڑکی جو پہلے مدد کیلئے کسی کا ہاتھ تھاما تو اس نے ایسا کھینچا کے بے لباس ہی کر دیا دکھ نہ کرتی تو کیا کرتی آپ اس کو پرسکون کرنا تھا تو دو رہ کر بھی کرتے اسے سمجھا کر کرتے نامحرم کا لمس محبت بھرا بھی ہو تو جسم پر ذہر کے سوا کچھ نہیں بڑھتا اور بس ذری خدا کے لئے بس کر دو چوہو یہاں سے اس کی باتیں سن کر اس کے ماتے پر پسینہ آ گیا تھا اس کے جانے کے بعد وہ بیٹ پر ڈھیسا گیا تھا یعنی میری محبت کے رشتے کے بغیر وجود نہیں ہے حرام ہے اسے سکون نہیں اس کی سانسوں میں زہر بھرا تھا میں نے اور میں ڈیر سال سے اپنا آپ سوچتا رہا ایک بار بھی اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر نہیں سوچا وہ تو پہلے اس چیز سے بچ رہی تھی اور میں نے بھی وہی کیا تھا تو داگدار ہی کیا تھا مگر وہ حلال کرنے کا موقع کیوں نہیں دے کر گئی کیوں ہی کہیں نہیں کر پائے کرتی بھی کیسے اس وقت مجھ پر مجھ میں اور اسفند یار میں کیا فرق تھا عرصے بعد اس الجن کا جواب اسے ملا تھا جس نے الجن میں ڈالا تھا آنکھیں بند کی آنسوں کسے پوچھوں ہے ایسا کیوں بے زبان سا یہ جہاں ہے خوشی کے پل کہاں ڈھونڈوں بے نشان سا وقت بھی یہاں ہے چانے کتنے لبوں پر گلے ہیں زندگی سے کئی فاصلے ہیں کیوں سجتے ہیں سپنے یوں آنکھوں میں لکیرے جب چھوٹے ان ہاتھوں میں یوں بے وجہ جو بھیجی تھی دعا وہ جا کر اسمان سے یوں ٹکرا گئی کہ آگئی ہے لوٹ کر صدا اپنی کمرے میں دروازہ بند کیے نیچے بیٹھی وہ رو رہی تھی کیوں چھوٹے سہیں بہی سوال آپ نے پوچھا جس سے ڈیر سال سے بچ رہی تھی کہ میں نے آپ کو موقع کیوں نہیں دیا کہ ایسے بتاؤں ایک لڑکی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اس انسان پر یقی کرنا جس سے وہ محبت کرتی ہو اتبار کرتی ہو وہ انسان اس کے ساتھ یہ کرے تو سب سے اتبار اٹھ جاتا ہے تھک گئی تھی میں آپ کی زندگی میں دوری شخصیت بن بن کر سوچا اسے گناہ کا جواز بنا کر رزینہ دل بند کی زندگی سے چلے ہی جائے گی زری کو چھوٹے سین کے سامنے گھنگر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے نظر آسمان کی طرف اٹھا لی تھی مگر کیا کھیل کھیلا انہی کی قدموں میں لاکر پٹک دیا دل بند سے رزینہ جان چھوڑا کر خوش ہو گئی تھی تکبر آ گیا تھا دلا دینا زری کو اس کی وقت یاد آ گئی خاندانی غلامی حلال بن گئی زری چھوٹے سین کی کنیس سانسوں نے کہاں دل چھوڑ دیا کوئی راہ نظر میں نہ آئے دھرکن نے کہاں دل چھوڑ دیا چھوٹے ہوں جیسے میرے سائے یہی بار بار سوچتی ہوں تنہا میں یہاں میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یادوں کا دھوان آنسو صاف کیا اور وہ بستر پر لیٹ کی نیند کہاں آنے تھی بس فارمالٹی وہ بھی بستر پر ٹوٹ کر بکھرا تھا آج اس دشمن کی ٹوٹ کر یاد آئی تھی جب اس کی آواز آئی سو گئے مسٹر ٹوپر اس نے اگدم چہرے سے ہاتھ اٹھایا رزینہ رزینہ تو سچ میں کیوں نہیں ہے مجھے پتہ ہے اب بھی یہ میرا خیال ہی ہے تمہیں چھونگا تو مٹ جاؤگی مجھے تمہیں چھونہ ہے پلیس جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ دیوانوں کی طرح اس کی پیچھے چل دیا رہ داریوں سے گزرتی اس نے اپنے پیچھے لگائی نیچے لے آئی ذریع کی کمرے کے قریب مگر وہ کمرائے میں نہیں تھی نیچے سیڑھیاں اتر رہی تھی وہ بھی سراب کا پیچھے کرتا نیچے اترنے لگا پیر لڑھ کھڑایا اور سیڑھوں سے گرنے لگا تب ہی ذریع نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ورنہ وہ اندھے موں نیچے گرتا چھوٹے سین آپ کہاں جا رہے ہیں کوئی چاہیے آپ کو ہاتھ سے بازو پکڑ کر سنبھالا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچا کچھ نہیں چاہیے جو چاہیے وہ کبھی نہیں مل سکتا دب ہی غصے میں کہتا اوپر چلا گیا تھا چھوٹے سین روئے ہی کیوں کہیں میری وجہ سے بتا دوں کہ میں ہی روزینہ ہوں نہیں سب پتا چل جائے گا کس گھنگڑ کے پیچھے ہمیشہ ہی سے روزینہ تھی اور مجھے بتایا ہی نہیں اور وہ پتا نہیں کیا کریں گے جنجلاتی چلے گئی ساری رات وہ سویا نہیں تھا بیٹھ کر گزاری تھی نہیں روزینہ تم نہیں جا سکتی میرا ہاتھ زری کو تھام آ کر نہیں جا سکتی تمہیں واپس آنا ہوگا میں جلوں گا ترپوں گا میری طرف دیکھ کر خدا کو تمہیں مجھے واپس دینا ہوگا کوئی نہیں ہے جو تمہاری باتیں کریں مجھ سے کوئی نہیں سنتا کوئی دوست نہیں ہے زری چائے کی ٹریل ہی اندر داخل ہی وہ صفحے پر بیٹھا تھا میری بچپن کی دوست یہ تو سنے گی نا فریمیز پر رکھ کر وہ خود نیچے بیٹھ گی تھی چائے بنانے لگی تھی زری تیرے پاس وقت ہے میری باتیں سننے کا وہ جو ابھی ارتشاء سے سر کھپا کر آئی تھی جنجلاتی بول پڑی سنانے چھوٹے سیں کنیز ہوں سن ہی سکتی ہوں مگر وہ اس کے لہجے کو نظر انداز کر گیا تھا میری محبت کا نام رسینہ تھا پہلے جملے باری ہاتھوں سے کپ لڑ کھڑا گیا تھا وہ نہ ایسی تھی جیسے نرم کپاس کے پھول نہیں ہوتے اتنی مسلم سی جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اٹریکشن ہوئی تھی ایسے جیسے میرے لیے آئی ہے مگر ایک چھوٹا مزاک کر گئی کہ مجھ سے محبت کا ناٹک اس کے ہاتھ کامپنے لگے تھے اس کے داستان اسی کو سنا رہا تھا تب پہلی بار میں نے اس کا مکھڑا دیکھا یاد بچپن میں امہ صحیح کہانی سنا آتی تھی کہ ایک بات سیف اور ملوک کی ایک پریز زمین پر رہ گئی تھی اسے ایک لکڑھارا ملا تھا اور وہی وہی ہے ہری آنکھیں قدرت کی پوری ہریالی چھپا رکھی تھی لمبے بال منت کی کالی ڈوری جیسے لگتے تھے تب اس سے محبت ہوگی مگر جب اس نے میرے کہنے پر فیصے پردہ شروع کیا عشق ہو گیا مجھے اس سے وہ چند لمحے کو رکا جیسے وہ تمام منظر پھر یاد کر رہا فلم تو اس کی آنکھوں میں بھی چل رہی تھی پھر ہم نے ایک ٹرامہ کیا میں پننو بنا اور وہ سسی اسے منانے کے لیے تیرا طریقہ پنایا میں دھرمندر بن گیا چھت پر جڑ گیا اتنا ڈرامہ لگایا آخر وہ مان گئی پھر پتہ کیا کہتی ان کا درس سمجھنا ہے نا پننو کو سسی بننا پڑے گا اس کے آگے کے لفاظ اٹکنے لگے تھے آنسو نکل آئے تھے نیچے اس کے جوتے پر ذریع کے عشق گر رہے تھے اس نے اپنے پلو سے وہ پانی صاف کیا پھر کیا ہوا چھوٹے سئیں بھن گئی سسی پھر تو رہا ہوں اسی کی طرح ریت میں ڈھون تو رہا ہوں اس کی نشان ملتے ہی نہیں ہے نظر آتی ہے مگر چھونی پاتا اس نے ہستی ہے مجھ پر کیسی محبتی میری خوشبو بھی پہچان نہیں پاتے اگر میں آس پاس ہوئی تو مگر وہ خوشبو جس کا احساس ہوتا وہ تو میری اندر ہی ہے باہر تو ہوا بھی نہیں ہے ہاں چھوٹے سئیں ہیں مگر آپ غلط فہمی میں پہچان نہیں پاتے میں ہوں تو آپ کے پاس آپ کے نکاح میں زیرے لب بڑھ بڑھاتی جا رہی تھی تھوڑا سا گھنگٹ اٹھا کر دیکھا اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا ہوا تھا ایک لمحے کے لئے تو دل کیا کہ دکھا دے ہار پردے تک پہنچ بھی گیا تھا مگر ڈر جب بھاوی ہو جائے تو کچھ کرنے نہیں دیتا یہ کیا کروئے زری دھوکہ کچھ بھی کہنے سے پہلے کہہ دے گا دھوکہ انہیں نہیں مجھے تو پتہ تھا نا حمد کی اور زبان کھولی آئے گی چھوٹے سئیں آئے گی مگر جب وہ آئے گی کوئی مجبوری کوئی ڈر بتائے گی تو سنیے گا مجھے تو سنیے گا مجھے تو سنیے گا مجھے تو سنیے گا